بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے تو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کمیسٹری والا تو پریویس لیکچر میں ہم نے چارلز لا کے بارے میں پڑھا اس کی ہسٹری اس کی سٹیٹمنٹ میتمیٹکل فارم اور ایٹ دا اینڈ ہم نے کچھ گرافز وغیرہ ڈیسکس کیے جو آپ کے ایم سی کیوز کے حوالے سے ایمپورٹنٹ تھے آج کی ویڈیو میں ہم چارلز لا کو مزید کنٹیو کریں گے اور ایپسلیوٹ زیرو کی بات کرنے والے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اکورڈنگ ٹو ایزائمینیشن پوائنٹ او بیو اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل بھی ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی جتنی بھی کنفیوین ہیں پریشانیاں ہیں مسائل ہیں ایپسلیوٹ زیرو کو لے کر وہ تمام حل ہو جائے انتہائی آسان ٹاپک ہے اس میں کوئی بات مشکل نہیں ہے جس ایک ٹرک سمجھنے کی دیر ہے اگر وہ آپ کور کر لیتے ہیں تو آپ کو پورا ٹاپک جو ہے اچھی طریقے سے تیار ہو جائے گا سٹارٹ کرتے ہیں جی چارلز لا کی بات کریں گے چارلز لا یہ کہتا تھا کہ جب کونسٹنٹ پریشر پر کونسٹنٹ نمبر آف مولز آف گیس کا آپ ٹمپریچر تبدیل کرتے ہیں تو اس کا والیم بھی کیا ہو جاتا ہے تبدیل ہو خاص بات یہ تھی کہ ایپسلیوٹ ٹمپریچر چینج کرنے سے والیم کیا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے اور وہ ریلیشن کیا دیا اس نے کہ ایپسلیوٹ ٹمپریچر اس دیریکٹلی پر پوچھنا ٹو ایٹسل والیم ٹھیک ہے کہ جیسے جیسے آپ ٹمپریچر کو بڑھاتے جاؤگے اس گیس کا والیم بڑھتا جائے گا اور جیسے جیسے ٹمپریچر کم کرتے جاؤگے اس کا والیم کم ہوتا جائے گا اب ٹھیک ہے ہم نے اکل چارلز کے بعد مان لی ٹھیک ہے ٹمپریچر بڑھانے سے والیم بڑھ گیا ٹمپریچر کم کرنے سے گیس کا والیم کم ہو گیا لیکن ہمارے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کتنا ٹمپریچر بڑھانے سے والیم میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اور کتنا temperature کم کرنے سے علم میں کتنی کم ہی ہوتی ہے اس سوال کا جواب ہمیں دیتا ہے quantitative definition of Charles love quantitative definition definition of Charles love یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ constant pressure پر constant number of moles یا amount of gas کو لے کر جب آپ اس کا temperature ایک degree Celsius بڑھاتے ہیں تو اس کا volume میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ volume میں اضافہ کتنا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو 0 degree Celsius پر اس کا original volume تھا اس کا ایک بٹا 270 وحصہ اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے پہلے ہم statement لکھ لے تھے اس کے بعد تسللی سے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہا رہا ہے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے سمجھتے ہیں کہ at constant pressure volume of given amount of gas of gas increases or decreases by 1 by 273 of its original volume volume zero degree Celsius for every one degree Celsius rise or fall in temperature and law یہ ہمارے پاس ہے چال لاگی quantitative definition کہتا ہے کہ یہ ذرا غور سے سمجھو وہ کہتا ہے constant pressure پر اور given amount of gas یعنی fixed number of modes of gas لے کر جب آپ اس gas کے temperature کو 1 degree Celsius rise کرو گئے یا فار کرو گئے یا بڑھاؤ گئے یا کم ہو گئے تو اس کے volume میں جو اضافہ یہ کمی ہے وہ کتنی ہوتی ہے اس کا original volume جو کہ zero degree Celsius پر ہے اس original volume کا ایک بڑا دو سو تیہترمہ حصہ increase کر جاتا ہے یا decrease کر جاتا ہے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایک بڑا دو سو تیہترمہ حصہ کیا اس نے پریشانی ڈالی ہو گیا دیکھو بچو اسان سی بات ہے کہ یہ میرے پاس جنابی والا ایک سلنڈر ہے یہ لو جی میں نے بنا لیا ایک سلنڈر ٹھیک ہے اس میں یہ میرے پاس آگیا ہے پسٹن مووے بڑا پسٹن اس کے اوپر constant pressure لگ رہا ہے pressure کیا ہے constant clear ہے جی با اور number of moles بھی کیا ہے آپ کے پاس n بھی کیا ہے constant یہ چیز دیکھو کلیت ہے یہاں تک بات اب اگلی بات کرو اس کا constant pressure پر اور constant number of moles پر اس میں کیا ہے جو ہے gas ہے جس کے number of moles بھی کیا ہے constant ٹھیک ہے یہ ہے یہ gas تھی جنابی والا میرے پاس اس کا جو original volume ہے zero degree celsius پر یہ zero degree celsius پر اس کا original volume یہ ہے یہ سارا اس container کا جو volume ہے وہ اس gas کا volume ہے zero degree celsius پر کیونکہ آپ properties اور gases میں پڑھ کے آیا ہے وہ gas کا کوئی fixed volume نہیں ہوتا جو container کا volume ہے جس میں ہم gas کو رکھتے ہیں وہی volume gas کا ہوتا ہے اب اس container کا جو volume ہے وہ اس gas کا volume ہے zero degree celsius پر اور اسے میں we not سے renote کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیز جال رہا ہوں کہ zero degree celsius پر جو اس gas کا والیم ہوگا وہ کیا ہے we not سمجھ آگی بات کی اب میں کیا کرتا ہوں اب میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس پورے volume کو دو سو تیہتر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں لوگ یہ میں نے اس کو ایسے جو ہے دو سو تیہتر حصوں میں تقسیم کر دیا لوگ ایسے تو یہ دو سو تیہتر پورے نہیں ہیں بس آپ سمجھنے کے لئے مان لو creative mind بہت creative mind مان لو کہ میں نے اس پورے والیم کو یہ دو سو تیہتر حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ایسے دو سو تیہتر پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا اب اس کا یہ جو ایک پارٹ ہے یہ والا یہ والا پارٹ یہ کیا کلائے گا ایک بٹا دو سو تیہتر حصہ ٹھیک ہے اب اس کا یہ والا پارٹ یہ بھی کیا کلائے گا ایک بٹا دو سو تیہتر حصہ سمجھانی بات کی چلو تھوڑا سا میں simplify کرتا ہوں دیکھو میرے پاس ایک روڈ ہے یہ میرے پاس ایک روڈ ہے ٹھیک ہے لوے کی ہے مان لو اس کو میں نے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے اب اس کا دیکھو یہ حصہ کیا کلائے گا ایک بٹا چار یہ حصہ بھی کیا کلائے گا ایک بٹا چار یہ حصہ بھی کیا کلائے گا ایک بٹا چار یہ بھی کیا کلائے گا ایک بٹا چار سمجھانی بات کی اسی طریقے سے اگر میں دو عیسو کی بات کروں یہ کیا کلائیں گے دو بٹا چار سمجھے تین عیسو کی ملا دو تو وہ تین بٹا چار سیم اس دا کیس ہیل میں نے اس اوریجنل وارم کو دو سو تی اٹر عیسو میں کیا کر دیا تقسیم کر دیا مالو یہ دو سو تی اٹر عیسو میں تقسیم ہوا پڑا ہے اب اس میں سے جو ایک حصہ ہوگا وہ کیا کلائے گا جیسے یہ ایک حصہ ایک بٹا چار کلائے گا سمجھا رہے گا بات کی تو اسی طریقے سے جنابے والا یہ ایک حصہ کیا کلائے گا ایک بٹا دو سو تی اٹر یہی پارٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے جو چالدہ میں بتانا چاہ رہا ہے سمجھو اس بات کو کہتا ہے کہ زیرو ڈگری سیلسیس پر اس کا وارم ہے وی ناوٹ ٹھیک ہے ایک ڈگری سیلسیس نمبریچر میں نے بڑھایا تو وی ناوٹ وارم میں اریجنل وارم میں ایکس وارم ایڈ ہو گیا سمجھو اب ایکس کی ویلیو کتنی ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اریجنل وارم کا یہ جو اریجنل وارم ہے زیرو ڈگری سیلسیس پر اس کا ایک بٹا دو سو تی اٹر ہوا حصہ ہے سمجھا رہی بات کی یعنی یہ جو ہمارے پر پورا وی ناوٹ تھا اس کا ایک بٹا دو سو تی اٹر ہوا حصہ یعنی کیا ہوگا یہ وی ناوٹ میں جمع ہوگا اس وی ناوٹ کا ایک بٹا دو سو تی اٹر ہوا حصہ سمجھا رہی بات کی سمپل جی چیز ہے دیکھو کہ آپ نے اس پورے وارم کو جو زیرو ڈگری سیلسیس پر اسے کیا بہتے ہیں وی ناوٹ اس کو دو سو تی اٹر ہصہ میں تقسیم کیا تقسیم کرنے کے بعد وہ ایک حصہ کیا کرے گا ایک بٹا دو سو تی اٹر ہوا حصہ تو وہ کہتا ہے جب آپ ایک ڈی دی سی سیلسیس سمجھے بڑھاتے ہو تو یہ جو اریجنل وارم ہے اس میں اس اریجنل وارم کا ایک بٹا دو سو تی اٹر ہوا حصہ ایڈ ہو جائے گا اب اس کو میں تھوڑا سا اگزیمپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بالکل اچھے طریقے سے کلیر ہو مثال دیتے ہیں مثلا میرے پاس اریجنل وارم بھی ناوٹ ہے آپ کے پاس پانچ سو چھالیس سنٹی میٹر کیو ٹھیک ہے یہ جو گیا سی نا اس کا پورا وارم زیرو ڈگری سیلسیس میں کتنا تھا پانچ سو چھالی سنٹی میٹر کیو ٹھیک ہے اب میں نے آپ سے کہا جی یہ گیس ہے اس کو میں نے تیمبریچر دیا میں نے اس کا تیمبریچر زیرو سے ایک ڈگری سیلسیس کیا بتاؤ اس کا وارم کتنا بڑھے گا جنابیوالا بڑی آسان سی بات ہے آپ کو گے سکتی کونسٹنٹ پریشر پہ کونسٹنٹ نمبر او موز او گیس کا جب آپ ایک ڈگری سیلسیس تمبریچر بڑھاتے ہو تو اس کے جو وارم پہ اضافہ ہے وہ اس کی اس اریجنل وارم کا ایک بٹا دو سو تیتر ویسہ ہے ایڈ ہو جائے گا اب آپ کو گے کہ وہ ایک بٹا دو سو تیتر ویسہ کیسے نکلے گا دیکھو اریجنل وارم یہ ہے تو ایک بٹا دو سو تیتر ویسہ کیا ہوگا ایک بٹا دو سو تیتر ایک بٹا دو سو تیتر اس کو کٹو تو آنسر آئے گا آپ کو پاس ٹو تو ٹو سنٹی میٹر کیوب جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا یعنی وی نوٹ کتنا ہے آپ کو پاس پاس پانچ سو تیتر ویسہ کیا جماں دو کتنا ہو گیا پانچ سو تیتر ویسہ کیسے سنٹی میٹر کیوب کتنی سی بات ہے سمجھا گی بات کی اب تھوڑا سیک اور ایک جامپل دیتے ہیں میں کہتا ہوں اس کا وی نوٹ ہے دو سو تیتر سنٹی میٹر کیوب کتنا ہے دو سو تیتر سنٹی میٹر کیوب ہم نے کہا جی میں نے اس کا ایک سنٹی میٹر ایک ڈگری سیلسیر بڑھایا بتاؤ اس اوڑیجنل ویم میں جو ڈگری سیلسیس پہ کتنا اضافہ ہوگا آپ کہو گی قوانٹیٹیٹیو ڈیفنیشن آف چالدہ کے مطابق جب کونسٹنٹ پریشر کونسٹنٹ نمبر او موڈ آف گیس کا تیمبریچر جو ہے آپ ایک ڈگری سیلسیس بڑھاتے ہو تو اس کے ویم میں جو اضافہ ہے وہ اس کے اوڑیجنل ویم کا ایک بٹا دو سو تیتر ویسے ایڈ ہوگا ملہ مان لوگ یہ سارا ویم کتنا ہے دو سو تیتر اس کو میں نے دو سو تیتر میں ڈیوائیڈ کر دیا اور ایک بٹا دو سو تیتر ویم میں اٹھا ہوں گا تو اس کا دیکھو اوڑیجنل ویم کیا ہے دو سو تیتر اس کا ایک بٹا دو سو تیتر ویم میں اٹھا ہوں گا یعنی وی ناٹ پلس وی ناٹ کا ایک بٹا دو سو تیتر میں حصہ وی ناٹ کتنا ہے دو سو تیتر جمع دو سو تیتر ضرب ایک بٹا دو سو تیتر یہ ون آگیا تو اس میں ایک اٹھ کیا تو دو سو چوتر سیتر کیوں اس کا نیر ویم مجھے اتنی سی بات ہے ایک اور ایزامپل دیتے ہیں چلو میں کہتا ہوں اس کا جو اوڑیجنل ویم ہے بی ناٹ وہ ہے ایک ادھار بانگویں سنٹی میٹر کیوں میں نے جب اس کا ایک ڈگری سیلسیس تپلیچر بڑھایا تو بتاؤ اس کا جو ویم ہے کتنا بڑھے گا آپ کو ہوگے اس کا اوڑیجنل ویم کا ایک بٹا دو سو تیتر ویم سا اس کا ایک بٹا دو سو تیتر ویم سا کیا نہیں ایک ادھار بانگویں مانٹی پلائر پائے ون پائے ٹو سیونٹی تھری یہ آئے گا آپ کے پاس فور آنس تو فور سینٹی میٹر کیو بھالی جو ہے اس کے اندر بڑھ جائے گا ایک ادھار بانگویں پہلے جو آپ کتنا ہو جائے گا ایک ادھار چینویں سینٹی میٹر کیو دیس ڈا کوانٹیٹیٹیو ڈیفنیشن آف چالزہ کہ جب آپ کونسٹینٹ پریشر پہ کونسٹینٹ نمبر مولز آف گیس کا ویم تیمبریچر جو ہے ایک ڈگری سالسیز بڑھاتے ہو تو اس کا جو ویم ہے اس کا ایک بٹا دو سو تیتر ویم سا ایڈ ہو جاتا ہے سمجھا رہی ہے اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اب اس نے کہا جی ایک ڈگری سالسیز بڑھانے سے اس کا ایڈ ہو گیا آگے وہ ڈیفنیشن میں کہتا ہے فور ایوری ون ڈگری سالسیز رائے یعنی ایک ڈگری سالسیز تیمبریچر بڑھایا تو ایک بٹا دو سو تیتر ویم پارٹ یعنی چار سنٹیمیٹر ایڈ ہوا سنٹیمیٹر کیوں اب اگر میں اس کو کہا لے جاؤں پہلے زیرو پہ تھا ہمارے پاس وی نوٹ ٹھیک ہے اب یعنی وی نوٹ میں اگزامپل ہی لے رہتا ہوں یا میرے پاس تھا کتنا پانسو چھالس کتنا تھا پانسو چھالس ون ڈگری سالسیز بڑھایا تو پانسو چھالس کا ایک بٹا دو سو تیتر ویسہ کتنا نکلا دو دو اس میں ایڈ جاتی ہے کتنا ہوگیا پانسو اٹھالیس اب اگر میں مزید ایک ڈگری سالسیز وڈ بڑھاتا ہوں تو پھر یعنی فور ایوری ون ڈگری سالسیز رائے ایک بٹا دو سو تیتر ویسہ یعنی دو سیٹی میٹر کی ور ایڈ ہو جائے گا پانسو اٹھالیس میں دو جمع کی اتنے ہوگے پانسو پچاس سمجھا ہی بات کی اسی طرح تری ڈگری سالسیز کروگے تو دو سیٹی میٹر کی ور ایڈ ہو جائے گا کتنا مرے گا پانسو باہ جسٹ سیمپل سی بات ہے سمجھا ہی بات کی اسی طریقے سے اگر آپ اس کو لے کے چلو اس ایکزامپل کو تو جب آپ اگر آپ کے پاس ایک ازار بانوے ہیں تو بند دکری بنانے سے چار سنٹی میٹر کی ور ایڈ ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کیا کہتے ہیں دو ڈگری سالسیز بڑھاؤ گی ٹھیک ہے تو چار چار آٹھ یعنی ایڈ ہو جائے گا تو ایک ازار بانوے میں آٹھ سنٹی میٹر کی ور ایڈ کریں گے تو کتنا آجائے گا ہمارے پاس گیارہ سو ٹھیک ہے تو ہاں دس نہیں سوری بھی دو دس زیرو ایک آجی نو نیل دکھاں گیارہ سو ٹھیک ہے جیتے تو یہ آپ کے پاس آجائے گا اسی طریقے سے ایک ڈگری سالس سے سور بڑھاؤ گے تو چار سنٹی میٹر کی ور ایڈ ہو جائے گا سمجھا نہیں باتی اب اس سے ہم نے کنکلویاں نکالا ہے اور تھوڑا اپنی میتھومیٹکل فارم کی طرف پر جاننا ہے تو پیارے بچوں اسی چیز کو مدے نظر رکھے اب ہم تھوڑا سا میتھومیٹکل فارم کی طرف چلتے ہیں تو کیا ہوا جنابے والا جب جیرو ڈگری سیلسیس تیمبریچر تھا والیم تھا وی نوٹ ون ڈگری سیلسیس تیمبریچر بڑھاؤں گا تو وی نوٹ میں وی نوٹ کا ایک بٹا دو سو تیہتر مہاری سایڈ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایکس کی ویلیو تھی کلیر ہے جب میں نے ٹو ڈگری سیلسیس بڑھایا تو وی نوٹ اوریجنل والیم میں جو وی نوٹ کا ایک بٹا دو سو تیہتر مہار حصہ ہے وہ کتنے ایڈ ہوں گے دو ٹھیک ہے تو ابھی دیکھا نا یہ کتنا آیا ٹو سینٹی میٹر کیوں ون ڈگری سیلسیس بڑھایا تو ایک دو سینٹی میٹر کیوں اور ایڈ ہو گیا واervation میں پیار ش illnesses کرتا ہوں ایک بٹا دو سو تیہتر مہار بڑھایا آیا بچوں اگر میں تی ڈگری سیلسیس تیمبریچر بڑھاتا ہوں تو وی ناٹ میں امار پال بی ناٹ کرو ایک بٹا دو ستیترمہ حصہ ہے نا وہ کتنے ایڈ ہوں گے تی اتنا تیمبریچر بڑھا رہے ہو اتنے اسے ایڈ ہوتے جائیں گے اب اس ایکویشن کو میں تھوڑا موڈیفائی کرتا ہوں کہ تی ڈگری سیلسیس برابر ہے وی ناٹ پلس یہ کیا رہی وی ناٹ بائی ٹی بائی ٹو سیونٹی تھری اب یہ کیا ہے میرے پاس وہ والیم آئے گا جو میں خاص تیمبریچر کے اوپر بڑھاؤں گا یعنی والیم ایڈ ٹی ڈگری سیلسیس تیمبریچر اس کی ویلیو اپر کے پاس کیا آ رہی ہے یہ آ رہی ہے وی ناٹ پلس وی ناٹ ٹی بائی ٹو سیونٹی تھری اب اس میں سے میں کیا لگتا ہوں وی ناٹ کو گمل لے لیتا ہوں تو وی ٹی برابر ہے وی ناٹ کومن آ گیا یہاں پہ آئے گا ایک جمع یہاں سے وی ناٹ چلا گیا ٹی بٹا دو سو تیہتر ٹھیک ہے یہ ڈیریویشن آپ کی آپ کے بک میں لیکھی ہوئی ہے کلیر نہیں آگا نیکسٹ اب تھوڑا سا میں سکور چین کرتا ہوں میں اس کا لے لیتا ہوں وی ناٹ اس کا جو لے لیتا ہوں ٹو سیونٹی تھری ٹھیک ہے اس کا انسر آئے گا ٹو سیونٹی تھری پلس ٹو سیونٹی تھری کو ٹو سیونٹی تھری پہ ڈیویٹ کے ون ون کو ملٹیپلائے گیا ٹی سے ٹو ٹی آنسر آ گیا یہ آپ کے پاس جو ایکویشن ہے وی ٹی برابر ہے وی ناٹ انٹو ٹو سیونٹی تھری پلس ٹی اوور ٹو سیونٹی تھری یہ ایکویشن استعمال کر کے آپ کوئی بھی ٹمپریچر پہ بتا سکتے ہو کہ اس گیس کے والیم میں کتنا اضافہ ہوگا سمجھ آئی بات کی تو یہ ہمارے پاس فائنل ایکویشن ہے اس کو استعمال کر کے آپ کو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس گیس ہے جنابے والا کونسٹنٹ پریشر پہ کونسٹنٹ نمبر ون مولز پہ میں نے اس کے ٹیمپریچر میں کیا کیا پان ڈگری سیلسیس اضافہ کیا بتاو اس کے والیم میں کتنا اضافہ ہوگا آپ یہاں پہ لکھو گے والیم ایٹ ایٹ سپوس کیتنا دیا ہے پان سو چھے آلیس دیکھیں اس کو پٹ کرو گے دو سو تیتر میں ٹیمپریچر پانچ کہہ رہا ہے تو پانچ پٹ کرو بٹا دو سو تیتر لکھو آنسر نکالو آپ کے پاس وہ والیم آ جائے گا جو اس کا پانچ ڈگری سیلسیس کے اوپر ہوگا اس کو تھوڑا اگزیمپل کے ساتھ سمجھتے ہیں تاکہ آپ کو ہر چیز کلیر ہو جائے چلیں جی نیکس چلتے ہیں اگزیمپل کی طرف اپنی چیز ایکویشن کو اپنے پاس نوٹ رکھیں اب چون ایکویشن میں نے یہاں پر سیپریٹ کر کے لکھ دی ہے اب ہم ایک چھوٹا سا ٹیبل بناتے ہیں جس میں ہم اگزیمپلز دیکھیں گے کہ واقعی ایکویشن ویلیڈ ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک ڈگری سیلسیس تمپریچر پڑھانے سے اس کے اوریجنل ویلیم میں اس گیس کا جو زیلو ڈگری سیلسی پہ اوریجنل ویلیم ہے اس کا ایک بٹا دو سو تیترون ہیستہ ایڈ ہوتا ہے چلو جی میں جا کرتا ہوں یہاں میں لے لیا ویلیم شریف ٹھیک ہے ویلیم کو میں لے لیتا ہوں سنٹی میٹر کیوب میں ادھر میں لے لیتا ہوں تمپریچر جس کو میں لے لیا ڈگری سیلسی ایس ٹھیک ہے جناب والا میں کہتا ہوں میرے فاص زیلو ڈگری سیلسی پر جو اس گیس کا اوریجنل ویلیم ہے وہ کتنا ہے پانچ سو چھالیس ٹھیک ہے اور پانچ سو چھالیس ویلیم ہو گیا سنٹی میٹر کیوب یہ کیا ہے آپ پاس وی نو ٹھیک ہے زیلو ڈگری سیلسی پر جو اس کا ویلیم ہے اب ہم مزید چلتے ہیں میں نے کہا کہ میں ایک ڈگری سیلسی سیلسی کو بڑھا دیا ٹھیک ہے میں نے زیلو سے بند کیا تو انہوں یہاں لگ دیتا ہوں تا کہ دیتا سمجھ جائے بڑھایا تو بتاؤ اس کے ویلیم میں کتنا اضافہ ہوگا میرے پاس ایکویشن میں ویلیو سپوٹ کر کے چھٹکیوں میں آنسر نکال دیکھو وی ٹی نکال لیتی کس پر نکال 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 وی ناوٹ کتنا میرے 273 کلیر ہوگی بات اب یہ دیکھو 273 2 سے کٹ گیا ٹھیک ہے 2 ان 2 273 جمع یہ کتنا ہوتا ہے 274 اس کو ضرب دے 248 244 244 184 244 تو 548 جو ہے آپ کے پاس نیا تبلیچر آ جائے گا 548 سمپل ہے ایکویشن آ گئی ہے اب دیکھو نا 546 کا بھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے نکالا تھے ایک بٹا 273 کتنا نکالتا ہے 2 سنٹی میٹر کیوں دیکھو 546 میں 2 ایڈ ہو گیا کتنا ہو گیا 548 اس طریقے سے آپ 2 ڈگری سیلسیس بڑھاؤ گے 548 میں 2 ایڈ ہو جائیں گے کتنے ہو جائیں گے دیکھو V ہمارے پاس ہے کتنا 10 ڈگری سیلسیس برابر ہے 546 انٹو 273 پلس 10 بائ 273 ٹھیک ہے یہ اس سے کٹ گیا 2 آگیا 2 انٹو 233 میں دس جمع کی ہے 283 ٹھیک ہے اس کو ملٹیپلائے کرو 2 3 6 2 8 16 6 18 24 5 5 نیا والی میں آپ پاس کیا ہے 566 سمجھ ہی بات کی دیکھو نا 1 ڈگری بڑھانے سے 2 ڈ ہو رہے تو 10 ڈگری بڑھائیں گے تو 2 10 20 546 میں 20 ڈگ ہے 566 سمجھ ہی بات کی چلتے تھوڑا میں اس کو اوپر لے جاتا ہوں 100 ڈگری celsius میں کہتا ہوں مگر میں اس کا 100 ڈگری بڑھاؤ سب نیا ویم کی آئے گا جناب والا equation لگائی بی 100 ڈگری celsius برابر ہے 546 ٹھیک ہے 273 جمع temperature کتنا ہے 100 بٹا 273 یہ اسے کٹ گیا 2 into اس میں جمع گیا تو 300 73 آ گیا اس کو multiply کرو 2 3 6 2 7 14 4 1 2 3 2 4 1 تو کتنا ہوگیا ہمارے پاس 746 سنٹی میٹر کی ہو ہمارے پاس اس کا نیا volume آگیا اب میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس کا 270 degree celsius پر volume نکالو تو وہ کیا آئے گا چلیں گی اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ میرے پاس بھی 273 ہے ٹھیک ہے 546 انٹو 273 جمع 200 temperature کی جگہ میں کیا لکھوں گا 273 ٹھیک ہے یہ 273 آگیا بٹا 273 یہ اسے 2 سے کٹ گیا 2 انٹو یہ کتنا ہو جائے 6 7 14 4 1 4 54 54 54 اس کو multiply کرو 2 6 12 2 1 2 4 8 9 2 5 10 10 یعنی 1092 سنٹی میٹر کیوب آپ کا volume آئے گا اب ذرا اور کرنا ہے پیارے بچوں 0 degree Celsius پہ 546 کا 270 degree Celsius پہ 546 کا ڈبل ہو چکے ہے دیکھو نا 546 اس کو 2 سے multiply کرو 2 6 12 12 24 8 9 2 5 10 یہ کیا ہوا 203 degree Celsius پہ volume جو ہے وہ کیا ہو گیا 2 into d ڈبل کیا ہو گیا ڈبل یہ بڑی مزے کی بات اس نے چالز لانے نکالی تھی کوئی بھی gas لے لوگا یہ experimentally verified ہے یہ تو ہم نے proof کر لیا اب اب یہ ایک بات میری یاد رکھنا کوئی بھی ideal gas ہے ایک جب آپ constant pressure پر اور constant number of most پہ temperature جو ہے 0 سے کہا لے جاتے 273 degree Celsius پر تو اس کا volume ڈبل ہو جاتا ہے آپ بھی شکر اس کو try جل لو 0 degree Celsius پہ کوئی temperature مر جگہ لے 400 لے 500 لے 600 لے 1000 لے لے کر آپ اس طریقے فارمولی سے value نکالو گے آپ دکھو گے 200 73 پر اس کا volume جو یہاں پہ تھا اس کا کیا ہو جائے گا double کوشش کرنا ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے چھوٹی سی assignment بھی ہے 0 degree Celsius 600 لے 600 کے حساب values نکالتے جب 200 73 پہ آپ دکھو گے وہ volume کیا ہو جائے سمجھ بڑھاتے ہو تو original volume کا 1 233 حساب add ہوتا ہے اور جب 1 degree Celsius کم کرو گے تو original volume کا 233 حساب اس volume سے کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو چلو ٹرائی مال لیتے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں اس کو لے جاتا ہوں minus 1 degree Celsius بتاؤ اس کا volume کیا ہوگا ہمارے پاس equation ہے equation کیا V minus 1 ٹھیک ہے V not کتنا 546 into 273 temperature کیا میرے پاس minus 1 jama into minus 1 by 233 ٹھیک ہے یہ اسے کٹ گیا 2 آگیا 2 into 273 jama minus minus 1 2 into یہ آگیا 272 اس کو ضرب 24 24 24 18 24 5 answer میرے 5 5 44 ھوڑ کرو ھوڑ کرو کہ 1 273 ھوڑ cm3 ٹھیک ہے تو 1 degree Celsius بڑھایا تو 2 cm3 add 50 40 اور 1 degree Celsius کام کیا تو 2 cm3 volume کام ہو گیا 5 44 1 233 ھوڑ کتنی کمال کی بات ہے چلیں آگے چلتے ہیں میں کہتا ہوں میں اس کا temperature ہے نا وہ کر دیا ہے minus 10 degrees Celsius اگر common sense ہے تو یہاں پہ 20 add ہو رہا تھا تو یہاں پہ 20 کیا ہوگا minus ہوگا لیکن چلو ہم solve کر کے نگال لیتے ہیں V کیا ہے مائنس 10 ہے 546 into 270 جما into minus 10 270 ٹھیک ہے یہ اس سے کٹ گیا 2 آیا 270 میں سے 10 نکال کتنا آیا 263 اس سے درب دی 26 26 12 21 24 25 تو کسنا آیا 526 غلط ہوگئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا 20 اس میں سے minus کر دو نا تو آپ کے پاس کیا آئے گا یہ آئے گا 6 پچھے گیا جب تو جب آپ کیا کرتے ہو کہ temperature کو 10 degree celsius کم کرتے ہو تو volume کم ہو کر 526 اسی طریقے سے پیانے بچھو اگر میں temperature کو کرتا کم ہوگا دیکھتے ہی v کیا ہے ہمارے پاس minus 100 برابر ہے 540 ٹھیک ہے 273 جمع into minus 100 بڑھتا 273 ٹھیک ہے یہ اس سے گیا 2 آگیا 273 میں سے 100 minus 173 اس کو multiply گیا 2 3 6 2 7 14 4 18 2 1 2 3 3 کتنا رہ گیا 346 ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہوگا 200 سنٹی میٹر کی والیم کام ہوگیا وہاں پہ 200 سنٹی میٹر کی والیم بڑھ گیا اب next time اپنے final چیز کی طرف جلتے ہیں minus 270 degree celsius temperature لے جاتا ہوں تو پھر والی کیا ہوتا ہے اور کرنا ہے دیکھنا کتنا ہے minus 270 بٹا 270 clear ہے دیکھو یہ اس سے گیا cut answer آیا 2 ٹھیک ہے اندر دیکھو جب ہم minus ہو گیا 270 میں سے 270 گیا 0 0 divided by 0 0 2 سے multiply کرے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا 0 تو والیم آپ کے پاس کیا ہو گیا یہ بڑی کمال کی بات آئی کہ 270 degree celsius temperature بنانے سے volume ڈبل ہو جاتا ہے اور minus 270 پر جو volume ہے وہ کیا ہو جاتا ہے 0 اب یاد رکھنا ہے کہ یہ والا جو temperature ہے minus 270 degree celsius اس temperature پر ہر gas کا volume 0 ہو جائے گا جب آپ pressure کو constant رکھو گے number of moles کو temperature کہلاتا ہے absolute zero absolute zero یہ ہے آپ کا absolute zero کہ وہ temperature جس پر ideal gas کا volume کیا ہو جاتا ہے 0 this is called absolute zero سمدہ بات کی میں آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ values practically perfect ہیں آپ zero degree celsius پر کوئی بھی volume لے لو مرض گا چار سو پان سو چھ سو آزار جو دل کرتا ہے لے لوں اس کے بعد آپ یہ question لگا کے values نکالو آپ دکھو گے کہ 273 پہ volume double ہو جائے گا اور minus 273 پہ volume 0 ہو جائے گا تو یہ تم جس پہ و کیا ہو گیا 0 this is absolute 0 اور اس کو 0 kelvin کا نام دیا گیا ہے 0 kelvin کے یہ ok نہیں ہے 0 اور k کا مطلب کھا ہے kelvin اب جنابے والا بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ٹھیک ہے کہ میں نے آپ کو چارل لاجر پڑھایا تھا سٹیٹمنٹ میں میں نے کہا تھا کہ ایپسلیوٹ تیمپریچر ایپسلیوٹ تیمپریچر کا مطلب میں نے آپ کو وہاں بتایا تھا کہ تیمپریچر کو کیلوین میں لینا ہے اب بار جہاں پہ میں آپ کو ثابت کرنے لگا ہوں کہ تیمپریچر کو کیلوین میں کیوں لیا گیا چارل لانے نے یہ سب کچھ بتا دیا ایپسلیوٹ زیرو اب میں پتہ لگ گیا ڈیریویشن بھی ہم نے کر لی ہے اب ہم یہ کچھ ٹرکی کوسٹنز کی طرف موف کر رہے ہیں کہ اس میں کیلوین کے تیمپریچر کو یہ جو ہے اس کو کیوں انٹرڈیوز کروایا گیا تو پیارے بچوں سوال یہ ہے کہ ایپسلیوٹ تیمپریچر نے کیوں لیا گیا یہ کیلوین کا سکیل کیوں انٹرڈیوز کروایا گیا اب اس کی ریزن سمجھ رہی ہیں بڑی کمال کی ریزن ہے دیکھو چارل لانے یہ کہا تھا کہ کونسٹنٹ پریشر پر کونسٹنٹ نمبر او مولز او گیس کیا والیم اور ایپسلیوٹ تیمپریچر کی ریشو کیا ہوتی ہے ہمیشہ کونسٹنٹ ہوتی ہے بڑا سا نا وی وائی ٹی اس اکار ٹو ک یعنی وی ون بٹا ٹی ون یہ بھی کے برابر آئے گی وی ٹو بٹا ٹی ٹو یہ بھی کے برابر آئے گی سمجھ آئی بات کی کہ وہ ان کی ویلیو ریشو کی ویلیو ہمیشہ کھائے گی سیم اب دیکھو ہم اس بات کو اس سکیل سے تھوڑا سا چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم ٹمپریٹر کو سیلسیس میں لیتے ہیں کیا واقعی وہ کونسٹنٹ آتی ہے دیکھو کوئی بھی ویلیو لے لو میں لے لیتا ہوں یہ وی ون ہے میرا ٹیک ہے وی ون ہے پانچ سو اٹھالیس اور ٹی ون کیا ہے میرے پاس زیرو او سوری ون ڈگری سیلسیس اور وی ٹو میں لے لیتا ہوں سات سو چھالیس وی ٹو سات سو چھالیس اور ٹی ٹو کتنا ہے میرے پاس سو ٹھیک ہے سو ڈگری سیلسیس اب میں نے ٹمپریٹر کو سیلسیس میں لیا ہے اور ہمیں اس کی ریشو نکال دیکھو وی ون بائی ٹی ون برابر ہے پانچ سو اٹھالیس بٹا ایک آنسر آیا پانچ سو اٹھالیس وی ٹو بٹا ٹی ٹو برابر ہے سا سو چھالیس بٹا سو تو مراہ آنسر آیا سیون پوائنٹ فور سکس یہ کیا ہوا گھر کرو اس کا آنسر آیا پانچ سو اٹھالیس اس کا آنسر آیا سات سو اٹھالیس چھالیس یہ تو کونسٹنٹ نہیں ہے یہ سیم نہیں ہے اس لئے چالدہ تو غلط ہو جائے گا پوری تھیوری جو اس نے ڈرائیو کی تھی سب کچھ کیا ہو گیا غلط کیونکہ یہ تو سیم ہی نہیں آرہی ریشو ریشو سیم نہیں آرہی مطلب چالدہ غلط اب ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا اس نے تو بڑی میند کی تھی اس نے سوچا ریٹھ کے کہ میں کیا کروں کہ یہ جو ریشو ہے وہ کیا ہے اسے اس نے یہ کہا پھر اس کے ذہن میں ٹک گئی پورا اس نے سیلسیس کی بتائی نیا ٹمپریچر سکیل جو ہے آسل کیا کیلون سکیل اس نے کہا جی یہ جو مائنس دو سو تیہتہ یہاں پہ کیلون سکیل کی جو ایلیو ہے وہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اپنے کیلون سکیل کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم کیلون سکیل کو دیکھتے ہیں بنا لیتے ہیں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ڈپ ٹمپریچر کو کیلون میں لیا جاتا ہے تو جو وی ون بائی ٹی ون کی جو ریشو کی ویلیو ہے وہ ہمیں شک آتی ہے سیم آتی ہے چلو جی لو جی اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہ میرے پاس ٹمپریچر آ گیا کس میں کیلون میں صحیح ہے اب اس کو میں تھوڑا سا یہاں گھر کے لکھتا ہوں یہ میرے پاس ٹمپریچر جو ہے کتنا ہے زیرو کہہ رہا ہے کلیر ہے بات اب پیارے بچو دیکھنا کیا ہوتا ہے میں اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھاتا ہوں دیکھو مائنس میں جو وہ بڑی ویلیو ہوتی ہے نا وہ چھوٹی ہوتی ہے اس لئے جب میں کہوں گا نا کہ میں ٹمپریچر یہاں سے بڑھا رہا ہوں یعنی میں مائنس دو سو بہتر کی طرف موف کر رہا ہوں یعنی بڑی ویلی کی طرف موف کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس بات کو یاد رہنا ہے میں نے دیکھو مائنس دو سو تیہتر ڈگری سیلسیس برابر ہے زیرو کیلون کی ٹھیک ہے میں نے جب اس کا ایک ڈگری بڑھایا کمپریچر یعنی مائنس دو سو بہتر ڈگری سیلسیس کیا سمجھا کی بات کی اسی طریقے سے میں ایک اور مائنس دو سو اکتر ڈگری سیلسیس کھروں گا تو یہ ہو جائے گا بڑھاتے 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 جب میں زیرو کیلون کی زیرو ڈگری سیلسیس پہ آؤں گا تو کیلون میں کتنا ہو جائے گا دو سو تیہتر کیلون میں ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب میں پھر اس میں ایک ڈگری سیلسیس بڑھاتا ہوں تو وہ کیا ہو جاتا ہے 273 جمع ایک کتنا ہو گیا 274 ٹھیک ہے پھر میں نے اس کو 2 ڈگری سیلسیس کیا بڑھایا تو 273 میں 2 جمع ہوئے تو کتنا ہو گیا 275 اسی طریقے سے 3 ڈگری سیلسیس بڑھایا تو 273 میں 3 جمع ہوئے تو کتنا ہو گیا 276 سیم اسی طریقے سے بڑھاتے بڑھاتے جب میں 273 ڈگری سیلسیس بڑھاتا ہوں تو 273 میں 273 ایڈ ہو جاتا ہے تو وہاں سے جاتا ہے 546 اب ان ریٹنگ کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو مائنس 273 ڈگری سیلسیس برابر ہے 0 کلمن کی 0 ڈگری سیلسیس برابر ہے 273 کلمن کی اور اسی طریقے سے 270 ڈگری سیلسیس برابر ہے 546 کلمن کی سمجھان گی بات کی اب یہاں سے نا میرے پاس کلمن سکیل کا ایک فارمولا بھی نکل رہا ہے دیکھو کہ میں 1 ڈگری سیلسیس بڑھایا تو 273 میں 1 ایڈ ہوا 2 بڑھایا تو 2 ایڈ ہوا 3 بڑھایا تو 273 میں 3 ایڈ ہوا تو اگر میں ٹی ڈگری سیلسیس بڑھاتا ہوں تو 273 میں ٹی ڈگری سیلسیس کا ایڈ ہو جائے گا اور جو آنسر آئے گا وہ کس میں آئے گا تو یہاں سے آپ کا فارمولا نکلتا ہے کہ k is equal to ڈگری سیلسیس میں تیمبریچر جو ہے جمعہ 273 ٹھیک ہے یہ 273 میں آسانی کے لئے استعمال کروں لیکن جو most precise وہ کیا ہے 273 ڈشاریہ 85 تو یہ آپ کے پاس فارمولا ٹھیک ہے اب دیکھو یہاں پر آپ نے 10 دگری سیلسیس میں نکالنا ہے تو 273 میں آپ 10 ایڈ کرو کتنا ہو گیا 283 100 پہ نکالنا ہے تو 273 میں سو ایڈ کر دو کتنا ہو گیا 373 کیلون اسی طریقے سے 1 دگری سیلسیس پہ نکالنا ہے تو 283 میں ایڈ کر دو کتنا ہو گیا 274 کیلون ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے مائنس 1 ڈگری سیلسیس پہ آپ نے کیلون کی ویلیو نکالنا ہے تو یہاں مائنس 1 پوٹ کیا یہاں 273 ایک مائنس ہو گئے تو آئے گا 272 ٹھیک ہے یہاں بھی کیا آئے گا آپ کے پاس مائنس 10 پوٹ کیا 273 میں سے 10 مائنس ہو جائے گا 263 آجائے گا کیلون اور اگر یہ آپ کے پاس کو تیمبریچر کی سکیل بن گی اب ہم اپنی واپس اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو اس نے چال دانے کہا v1 over t1 کیا ہونے چاہیے constant دیکھو اب میں نے پہلے اس میں لیا تھا celsius میں تیمبریچر تو constant نہیں ہے اب میں کہا کرتا ہوں کہ میرے تیمبریچر کیا ہے دو سو چوہتر تو t1 کیا ہے میرے پاس دو سو چوہتر اسی طرح v2 کی value میں یہاں سے لے لے تو 746 ٹھیک ہے v2 کی تیمبریچر کیا ہے میرے پاس 746 سنٹی میٹر کیو اور t2 میرے پاس کیا ہے کلون میں 373 کلون ٹھیک ہے اب میں کیا رکالتا v2 بٹا t2 برابر ہے 746 بٹا 373 آنسر آگر 2 یہ ہوا مینجک جب اس نے تیمبریچر کو کیلون میں لیا تو وی وی ٹی کی جو ریشو ہے وہ کیا آئی کونسٹینٹ دیکس وائے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا چال دا کے اس میں تیمبریچر کو کیلون میں لیا جاتا ہے نا کے سیلسیس میں فرق دونوں سکیل کا آپ کو بتاؤ ہونا چاہیے کہ جو سیلسیس میں مائنس دو سو تیتر ڈگری سیلسیس ہے وہ کس کے برابر ہے زیرو کیلون کے پھر جو دو سو تیتر کیلون کے برابر ہے اور جو سو تیتر ملیا تو اس کا یہ معاملہ ہو گیا ٹھیک اب دو تین بات ہے پہلی بات کہ یہ جو آپ کے پاس zero والا temperature ہے جس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہر gas کا volume کیا ہو جاتا ہے zero پہ چھوٹے graph کی بات کر لیتے ہیں جب temperature اور volume جو ترمیان graph بنائے جاتا ہے تو absolute zero کی value کہا پر obtained ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میرے پاس x axis اس پہ میں نے کیا لے لیا temperature کیا لے لیا temperature ٹھیک ہے یہ میرے پاس zero degree celsius اور یہ میرے پاس y axis یہ پہ میں نے کیا لے لیا y جو پر گی جانے و ہے 2 celsius اور یہاں پر کیا ہے minus 2 73 precisely form میں لکھتے ہیں one five degree celsius اسے بھی میں لکھ لیتا ہوں 233 ڈگری ایک پار ڈگری celsius ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کہہ لو minus so degree celsius یہاں پہ لو minus so plus سو ڈگری celsius ٹھیک ہے اب کیا ہے جی volume ہم نے اس کا zero ڈگری celsius پہ کتنا 546 تو یہ zero ڈگری celsius چاہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اور جیسے جیسے آپ temperature کو کم کرتے آتے ہو تو اس کا volume بھی کیا ہے کم ہوتا آتا ہے اور at the end minus 270 رشایہ ایک پانچ پہ کیا ہو جاتا ہے صفر ہو جاتا ہے اب یہاں سے آپ نے دو تین بات کو جس سمجھ نا ہے بات میں ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا پہلی بات یہ گراف ہمیں کیا بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے جیسے جیسے میں temperature کو بڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ volume کیا ہوتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اور 270 اشاریہ ایک پانچ پہ پہلے یہ ڈبل ہو ٹھیک ہے اسی طریقے سے دبا temperature کو کام کرتے آتے ہو تو volume بھی کام ہوتا آتا ہے اور 233 شریعہ ایک پانچ پہ کیا ہو جاتا ہے 0 اب یہ ڈاوٹی لائن کا کیا مطلب ہے ڈاوٹی لائن کا مطلب یہ ہے پیارے بچوں کہ یہ جو temperature ہے یہ hypothetical temperature کیا ہے hypothetical temperature یعنی اس temperature کو practically achieve کرنا ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو اب تک world record کے مطابق temperature record हوا ہے 89 89.2 degree celsius یہ temperature جو ہے minus کا یہ اب تک achieve ہو چکا ہے اس سے زیادہ temperature achieve نہیں ہوا تو یہ minus 233 ایک degree celsius temperature ہے جیسے آپ کیا بولتے ہو absolute zero یہ temperature جو ہے یہ فرضی temperature ہے اس کو practically achieve کرنا ممکن نہیں ہے بس ہمیں جو scale مل گیا تھا اس سے ہم نے اندازہ لگا کہ minus 233 شریع ایک پر آگے gas کیا ہو مالکی اس کی kinetic نظری کم ہوتی جاتی ہے والی کم ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایک خاص temperature جہاں پہ gas مزید اس کو ٹھڑڈا کریں تو liquid میں convert مطلب liquefy ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کو کیا بولتے ہے liquid fraction of gases بول ایک خاص temperature پر جو gas لیکویفائی ہو جاتی ہے liquid میں convert ہو جاتی ہے اور آپ کو بتا ہے یہ gas laws liquid کے اوپر applicable نہیں ہے سمجھا رہیے بات تو یہ dotty line کا مطلب یہ ہے کہ میں اس graph کو کیا ہے extra pulleit کیا ہے extra pulleit ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب ہے بس کہ liquefy ہو جاتی ہے gas اس کے بعد اس temperature کے نیچے ٹھنڈا بنے کا فائدہ نہیں ہے تو اس لئے یہ ایک hypothetical temperature ہے جسے achieve لنہ ممکن نہیں ہے اس کے میں آپ کو example جس تھوڑی سی دے دیتا ہوں جیسے آپ یارے بچوں جاتے ہو کہ ایک burger کتنے کا دس روپے گا ایک برگر بنا کے دے یہ achievable نہیں ہے سیم اسی طریقے سے تھوڑا سا temperature جو تھنڈ میں جا رہا ہے مائنس میں cool temperature وہ achievable ہے لیکن اتنا زیادہ temperature achievable نہیں ہے یہ ایک hypothetical temperature ہے ڈیسے absolute zero کہتے ہیں اور اس temperature پر آگر ہر ideal gas کا volume کیا ہو جاتا ہے لگاتے ہیں اب اس کی وجہ پیارے بچوں جوان لیجی ہے اس کی وجہ یہ ہے absolute temperature scale ہے ملہب complete scale ہے جس zero سے جائے گا یہ positive میں zero سے نیچے کوئی value نہیں ہے لیکن اگر اس کے مطابع من celsius کے بات کریں وہ منس میں جاتی ہے value سے نیچ سے بھی جاتی ہے scale ٹھیک ہے اس لیے اس کے ساتھ ڈگری نہیں لگاتے جب نہیں دونوں کے ساتھ ڈگری لگاتے ہیں تو یہ تھا ہمارا absolute zero کا topic جس میں ہم نے سب سے پہلے یہ پڑھا کہ temperature absolute temperature کو بڑھاتے ہیں تو اس کا value میں کتنا اضافہ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے اس کے original volume جس 0 degree celsius پہ ہے اس کا 273 حصہ add ہو جاتا ہے اگر temperature کو 1 degree celsius کام کرو گے تو 1 بٹا 273 حصہ minus ہو جاتا رہے ہیں بس then ہم نے یہ دیکھا کہ اس طریقے سے ہم example دیکھی اور ہم نے derivation مکالی equation کی مدد سے temperature دیکھا کہ اگر temperature کو celsius میں لیا جائے تو volume temperature کی جو ریشو ہے وہ constant نہیں آتی اس لئے temperature کو کس میں لینا ہے kelvin میں اور جب temperature کو kelvin میں لے دیکھا تو جناب والا وہ تو ریشو constant آنے لگ دی اس لئے چال لانے کہا کہ volume is direct to absolute temperature add then ہم نے ایک چھوٹے سے graph کی بات کی کہ دو سو دی گری سیلسیس پہ جاتا ہے گیس کا پہلے اتنا وارم تو دیکھو یہ کیا ہو گیا ڈبل ہو جاتا ہے اور اس تو یہ تھا آپ کا absolute temperature کا topic آئی ہوپ آپ کو clear سمجھ آگئی ہوگی اگر کوئی point جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آیا یا کوئی بات confusion ہے یا کوئی mistake ہوئی ہے یا کوئی آپ کے پاس سجیشن ہے تو kindly آپ comment section میں لازمی دیں ملتے ہیں نیک lecture میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ